مجھے سوتے سوتے حبر ملئے امی کی طرح سے آج دعوت ہے یا ناشتہ ہے بس دو بھی ہے میں نے کہا اردی موبائل پھار لئے پھر آج دعوت ہے چلیا ہے سوڑا جی امی کی طرح سے آج ناشتہ ہے تو میں نے کہا کہ پھٹا پھٹا سب لوگ بھی اپنا سٹارٹ کر لیں اور بستر پھٹا پھٹا میں نے بایا پکڑا ہے اپنا امی کیا رہی ہے دارے کن صرف کی نئے منٹ نے داس منٹ نے داس منٹ سے ریڈی ہو جاؤ گے تو تا ناشتہ مل جگہ نہیں اور سارے یہاں پہ اور یہ میرا چارجر لے لیتا ہے میرا موبائل کی بیٹی ڈون ہے یہاں پہ کپڑے شپڑے پریس ہو رہے اپنے اور یہ دیکھیں بچوں کو تیار کیا جا رہے در اور یہ دیکھیں یہ کس کے کپڑے پریس ہو رہے ہیں بس بس میں اب آیا پانے آیا بکھوں موڈ دوڑا آیا پانے آیا امی کیا امی ابھی ہوت تیار نہیں ہوئی اور ہمیں کہہ رہی ہے تیار نہیں ٹائم ہو گیا جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پونے بارا اور صرف دس منٹ ہے ہمارے پاس ہم آئے رائی صاحب آپ نے نہیں ریڈیا نا بس ایسی توڑ کے موہر دھو فریش رش ہو سانو پتہ ہے کہ تو شیر ہے ماشاءاللہ تو ہر وقت موہ تو لیا ہوں دے تیرا کی کہاں دنے ہو شیر آنے موہ تو لے ہوں دنے لیکن پھر بھی تو لے پاک تو بھی ریڈی ہیں چلیے جی سب بھی ریڈی تھے میں نے بھی فٹا فر سے پھر موہا دھویا تیت برش کی اب میں آکے فٹا فر سے اب آیا پہنا اور اب میں ریڈی ہوگی ہوں بس کیونکہ میں نے کہا کہ یہ بتانے بھی ضروری ہے ورنہ سب نے کومیٹس کرنے لگ جانے سب نے تو نہیں ہے کچھ ہی گینے چونے جو مطلب ایسے میرے فیورز ہیں جو کہ بہت پسند بھی ہیں مجھے زائد سی باتیں لیکن وہ نا چھوٹی چھوٹی چیزیں نورٹ کرتے لو جی مطلب اٹھتے ہی فٹا فٹا بایا پا لیا دیت برش بھی نہیں کتے مووی نہیں دھوتا تو بھئی میں نے موہا دھو لیا تھا اور میں نے بایا پہنا ابھی میں نے فٹا فٹ سے تھوڑا سا سن بلاک لگا لیا ہلکا سا ٹینڈ لگا لوں گی بس زیادہ نہیں بس تھوڑا سا تا کہ بندہ باہر جائے تھے تھوڑا جا فریش بھی لگنا چاہیے ہے نا تو بس یہاں بھی محمد کو میں نے بس کپڑے چینج کروا دیا تھے ڈائپر اس کا چینج کروا دیا میں نے اس کو بس ساکس پہنانی ہے اور اس کو دیکھتی ہوں کیا پہناتی ہوں اور ابھی تک موسم جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے تو اصل میں رات میں کافی لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ اب سب بہن بھائی سب بھی دنی سب قریب پریب رہتے ہیں اکثر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں اکثر جو ہم لوگ گھر میں یا میری چھوٹی سسٹر یا بھائی وغیرہ آفیس سے جب آتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کافی دل تک ہم لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے پھر اس نے چھلے جانا ہے تو پتہ نہیں پھر کب واپس آنا ہے تو زیادہ بھی یہ تو پیچھے سے آپ پس میں ملتے جلتے رہتے ہیں کبھی ہفتے بعد کبھی دس دن بعد کبھی مہینے بعد تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نے پھر سال ڈیٹھ سال دو سال پتہ نہیں اب کب آؤں گی کیونکہ ابھی تو موقع ملا جلدی واپس آنے گا کہ بھائی کی شادی تھی تو میں آگئی اب اس کے بعد پتہ نہیں کب موقع ملنا ہے تو ہیر میں پھر رات لیٹ لائٹ تک ہم لوگ جاگتے رہے باتیں کرتے رہے تو ابھی آج صبح اٹھتے ہی ہم نے اعلان کیا کہ چلو آج میری طرف سے ناشتہ تو ہم لوگ خوش ہو گئے فٹا فٹ اٹھتے ہی بس طرح سے ہم لوگ نے دھوڑے لگا دی لیکن تیاری کرتے کرتے اتنا ٹائم ہو گیا کہ باہر سے امی کی صحیح والی آوازیں آنے لگ گئی جلدی کرو ریڈی ویڈن فائف منٹ واہ 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 اصل میں مجھے کب ڈھونڈتے وے جو ہے نا وہ ٹائم لگ گیا اس کی اور اس کا پیچاری کا موہ بھی نہیں دلوایا میں نے سبحان اللہ ایسی میرا بٹھا آدھے میرا بچے آسی ناشتا کرے گا سبحان اللہ آنجی یاسین صاحب ریڈی ہے آدھے کا انٹر ریڈی ہے آدھے کا انٹر آدھے کا انٹر آدھے کا انٹر پیر پیش کرنا موہ دھو نا پیر اس کے باری یاسین صاحب آبایا پین کے ملی تھوڑا سا ٹینڈ وینڈ لگا لیا ہے اس میں آدھا گئے دلکتے ہیں میں آدھے کا تکرے اس کے لئے ٹینڈ کی تھوڑکر آئی ہے ٹینڈ لگا ہے ٹینڈ لگا ہے ٹینڈ چلو جی اب نکلتے ہیں فٹا فٹ سے چلو چلو پیٹو آپ پیٹو آپ چلو 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 بہبی آپ نے ہاں یہ اچھے لگ رہے ہیں ریپٹے کے ساتھ ٹھوڑپوٹ میچ ہو رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ کھیلتے ہوئے یہاں پہ کھیلتے ہوئے وہ کیوں جی تیار چینج کر لی کرنی پڑی موہ نے بولا تھا وائف نے نہیں بولا تھا چلے رمشا بھابی ریڈی ہیں ایتر بھوکر لے بھائیہ پہنے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں چلو اچھا میں اینے کس گاڑی میں بیٹھنے اس میں آ جائیں گے سارے بائک تھے او مائی گاڈ ایسے دو انساٹی سب ہم لوگ خر سے نکل آئے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج ہم بیٹھے میں ہیں موٹیاں موٹیاں دو آنٹیاں ایک گاڑی میں ساتھ ہم نے پتلی سی ایک لڑکی پسا لیے اور رمشا بھابی آگے پیٹھے ہیں بھائی ہیں اور امی جا رہی ہیں میرے حال میں پائکات آج ایک گاڑی میں ناشتہ کر کے اور بھی پھنچ جانا ہے ہم لوگ رہے پکے تو جیسے کہتے ہیں نا جیسے کہتے ہیں رزیہ گندوں میں پھنچ گئی تو وہ والا حسابہ پیچھے دو گندے پیٹھے ہیں اور وہ یہ بچاری رزیہ بنی بھی ہے تو بس جی ابھی چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں یہاں محمد کا میں نے موہ پی نہیں دلوایا آج بچاری کا ایسی بٹھا دی ہے اور وہ دیکھ رہا آج محمد نے مجھے دودھ پلائے بغیر کہاں لے کے جا رہے ہیں گاڑی پی ہے محمد کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہا ملا بچچہ اور ایک یہ بچہ جو کہ اتنا تنگ کرتا ہے چاہے رات ہو یا دنوں رات کو اٹھ اٹھ کے ہمارے منجے پی آرہا تھا بار بار آ کے پھر اس کو اٹھا رہا اچھا محمد کو دو دفعہ اس نے اٹھا دیا تو چلیں جی ابھی ملتے ہیں ہم لوگ آنایت پہ آنایت پہ جا کے وہ دیکھیں مزہ آئی والی 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 یہ کوئی مزہ آئی مجھے لوگ میں کھو لے کے آئی مزہ آئی مزہ آئی مزہ آئی شرم آئی ہے نندے بیٹھی میں میرے ساتھ ہے مزہ آئی چکل لگائیں گے تھوڑا سا ہے یہ مجھے بڑا پور سکون لگتا ہے جب بھی میں بچوں سے گھر سے تانگ آتی ہوں دیکھو آگیا یاسم اب میں نے لے کے ہوتی مزہ آئی یہ دیکھیں بھابی کو بولا تھا گانا لگائیں تو نہ لگائیں سر میدانی بھر گیا ہے میرا ماہی اللہ معاف کریں نیا لوگ کی طریفہ گھر دھنے سر میدانی بھر گیا ہے میں سمجھے اپنے ماہی کے لئے لگائیں تو یہ تو میں کہہ رہی تھی بھابی کے ساتھ مزہ آئی اور یہاں پہ نا آج کل اتنے کوئی روڈز ہراب ہوئے ہیں مطلب کہ روڈز کی نا وہ شاید توڑ پھڑ چل رہی ہے کیونکہ شاید الیکشن آنے والے ہیں تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ روڈز اب دوبارہ سے بنیں گے انشاءاللہ پہلے تو توڑ کے ان کو رکھ دیا جائے گا پھر الیکشن ہوں گے پھر جو جیتے گا تو اس کی ذمہ داری ہوگی ان روڈز کو بنانا کوئی بناتے ہیں اس طرح سے ٹرافک اتنی کوئی مشکل ہوتی ہے آنے جانے میں کہ کیا آئی بتائیں تھوڑا سا سور ہوتا ہے جو کہ اتنا لمبا ہو جاتے ہیں روڈز کی وجہ سے ہے اب ہم لوگ یہاں سے نکل کے پہنچتے ہیں انایت پہ ہم لوگ انایت پہ آئیں ہی سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ادھر ہی ہم نے آج ناشتہ کرنے تو چلیں اب چلتے ہیں ہائے ہائے یہاں تو بہت رش ہے یہ سرز میں شہر ہے تو شہر میں رش اسی طرح سے ہوتا ہے یہ یہاں پہ ناشتہ ہم نے انایت پہ ٹھیک ہے اوہ مائی گوڑ یہاں 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 ناشتہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے بلکہ جب بھی پنجاب کا چکر لگتا ہے تو ضرور ایک دن تو یہاں کا ناشتہ کرتی ہوں میں بہت مزے کا تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے لیکن یہ ناشتہ کرنے کے بعد آپ شام تک پھر کچھ نہیں کھا سکتے جو سب سے اسپیشلی جو ہوتا ہے یہاں کا لسی کا گلاس ہوتا ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے بلکہ مجھے ہی نہیں میرے بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہے تو بس ابھی چلتے ہیں جل کر بیٹھتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی بھی ناشتہ بھی سارا انشاءاللہ ہم نے آئیت پہ آگئے ہیں یہاں پہ کرنے لگے ہیں ناشتہ ٹیبل جو ہیں وہ چھوٹے والے ہیں بڑا والا ٹیبل جو پیچھی ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا تو وہ امکاریاں ہاں سے بہانے کی کوشش کرتے ہیں اگر انہوں نے ناشتہ کر لیا ہے تو پھر وہ اٹھے اور ہم بیٹھیں اور ناشتہ کریں ٹھیک ہے تو یہاں سب لائن سے خڑے ہیں تو سب یہاں پہ لائن سے خڑے ہیں ناشتہ کرنے کے لئے یہ چھوٹوں چھوٹوں سے ٹیبل ہیں ابھی فیلہ آلی دری بیٹھ جاتے ہیں فیلہ آلی دری بیٹھ جاتے ہیں میں نے کہا فیلہ آل میں یہاں بھی بیٹھ گئی ہوں اگر ٹیبل ملتا ہے تو پھر ادھر چلے جاتے ہیں آگے سے بیٹھ جاتے ہیں آجیں 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 آج سَطْتwم آجیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں اب بھابی کو بولیں لوگن چاہت کریں و لوگن چاہت کریں میں ان کو بوری تھی میں نے کہا کہ شاید آپ نے اپنا کرنے بطیکہ تو انشاءاللہ کروں گی شادی سے پری ہوگے تو ساتھ ساتھ لوگن کا بھی ہوگا تو آئیڈیا ہوگا میں تو ریدہ سے پی اکھائی تو ہم کو ایڈریس بیزائن کریں گے اس کا ویڈیو کلپ نکالیں گے اس کو کوسٹ کریں گے وہاں سے ہمیں جس اس میں ویسا دریس بنوانا ہوگا وہ ہمیں اورڈر کریں گے ٹک ٹک پہ بھی آپ کر سکتے ہیں انسٹا پہ بھی لگاؤں یوٹو پہ بھی لگاؤں انشاءاللہ تو یہی کہیں نہ تم سے وائرل بھی ہو جاؤگے اور میرے تو وہ اترا چیخے مارکے آپ لوگو سپورٹ کرنے والے ایک ایک ناشتہ آگے کر دیں تصویر ایک پر بنا لگتے تصویر ایک ناشتہ آگے کر دیں مینا آس کو دور با تو ٹیبل چھوٹا کا نیکی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ وہ بھی ہم سے تھوڑی دیر پہلی آئے تھے تو وہ بڑے والے ٹیبل پہ بیٹھ کی تھے ہمیں بڑے والا ٹیبل پھر نہیں ملا تھا پھر ہمیں انتظار کرنا پڑنا تھا کافی دیر کے لیے تو اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ چلو ایسے ایڈجرس کر لیتے ہیں اور چھوٹا ٹیبل ہوں نیکی وجہ سے ناشتہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا اور ناشتہ ان کا بہت مزے کا ہوتا ہے ایک ناشتے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کتنے کا ایک ناشتہ ہوتا ہے اور وہ سب چیزیں جو ہے آگے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں پہلے تو بھی یہاں سب ایجرسمنٹ چل رہی تھی ناشتہ سب کی آگے کر دیا تھا میں ناشتے میں پوچھی تھی کہ تمہیں اگر کوئی پرابلم تو نہیں محمد کی وجہ سے اگر ہے تو وہ تم میرے پاس بھیج دو کہتی نہیں یہاں پہ وہ بیٹھا ہوئے حرام سے ایک سائٹ پہ ہے اور ماشاءاللہ وہ بھی ناشتہ کری تھی ہم سب بھی بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں تو چلیں آئے میں آپ کو دکھاتی بھی اور یہاں میرے آپ سب کو ناشتہ کر رہی تھی کہ میری طرح سے آپ سب بھی ناشتہ کر لیں یہ بخمال ہے ہم میرے سلام پڑ لے یہ ہے جی چکن یہ ہے کیا کیس میں کوئی بتائے گا چڑے چکن کی dramatically چو چکٹ 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 اس پر ملائی نیڈالی ملائی انداری ہے انداری ہے بس یہ کس کی ہے ایک ناشتے میں کتنی پڑیاں دو پڑیاں اور یہ پلیٹ ایک ہے اور لسی جو ہے یہ لسی اس ناشتے کے ساتھ ہے اگر یہ لینے تو یہ لگ ہے میرے ویبرز کے لیے چکن علوہ آلو چنے مکس کر کے کیسا لگا آپ سکتوں یہ致یا ہے یہ لگا آپ سکتوں یہ ہے یہ لے ہے واہ اے میں انہوں نے دو ہوئے پیٹا کواں ہاں آپ لگ رہا ہے جیسے میں نے بارٹی پکڑی ہوئی امی کیا رہی سپیشل گلاس تیرے واس تے وے اور یہ دیکھیں دوسرے گلاس سمارٹ والے یہ پتھلے والے یہ پوری بارٹی لگ رہی چکریں بڑی پیٹی کیا جائے گی ویسے یہ ٹرائے کرتے ہیں یہ اس میں نے وہ بھی ڈالی ہوئی ہوتی ہے کریم کھی ملائی جو ہوتی ہے ہمیں پڑھا لیے رکھا لکھا 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 آدم تون رہا ہے کہ ستارا ہے ہمیں دوğlیک میں انڈیا لکھ مونٹ ہے ہمیں ڈا itt اکلوں کو ہمیں دیا را ہے وہ دیں موان ręcream وہ چاہنا کیا ہمیں میں لکھا 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 زرر ہے کہ موان میں سک Намlichkeit آگیا ہے یہاں پہ اور پیسے ادھر سے نکل رہے ہیں کتنا ہے رہے اس بھائی کنا ہے 4480 ڈوپیز آن لی ساہیے دکھانا زرہ مجھے ایک دفاہ ایڈیا ہو جگہ لوگوں کو رمشاہ کا پیس آگیا دو دفاہ اور یہ جی بل ہے یہاں پہ آٹھ ناشتے ہیں اور ساتھ لسی کے کلاس ہیں اور تین پوڑیاں ایکسٹرالی تھی 4480 ڈوپیز آن لی انایت والوں کے پاس کنے دا ناشتہ ہے چار زار دا میں آٹھ ہزار کیا لگے ساتھ چار زار دا ناشتہ اور رشین کیوں نہیں کھایا ویری بیٹ یہ فینش کرو فینش کرو اس کو رمشاہ ہتم کرو اس کیسے کا ہتم کرو یہ بڑی بوری بات ہے پلیٹ میں اتنا گزایا کرنا تم نے دیکھا ہے میری پلیٹ یہ دیکھو یہ دیکھو میری پلیٹ ہماری پلیٹیں کیسے ساف پڑی نہیں ہیں اور یہ دیکھو رمشاہ کی پلیٹ نہیں جی یہ میری نہیں میری وہ ہے نا رمشاہ وہی ہے نا میری چنے چنے آپ کیا گیا بس میرا حلوہ رہا گیا ہے وہ اس وجہ سے یہ لسی کا گناس بھی تو چیک کرو اتنا بڑا اس سے تو سارا کچھ چھوڑا اچھے بچے تو یہ دونوں ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھو درا پیچھے کرو پیچھے ہی ہے ہم سے سہی ہے نہیں ہم سے سہی ہے وہ پیچھے 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 یاسین کیا رہا ہے نظر لگ جاڑی ہے نا نظر لگ جائے گی ایوے ہلو یاسین کی سوچ دہتا دے پارے یہ دیکھے یاسین کی تک یہ کیا چکن بھی نہیں کھایا یہ لے لو نا اسے چکن یہ چکن تو لے لو امیر باب نے تو سارا ایسی طرح چھوڑی آجے تھینکیو سو مچ بہت مزیر کا ناشتا تھا تو آج امی نے ناشتا کروایا کیونکہ ہم لوگ سو رہے تھے لیٹ ہو گئے تو امی نے انی پوک لگی سی امی دی ہاوے چان لگ گیا نایت والے اندر ناشتا ہے چلو تھی چل کے کرنے رہی سو بھی تھینکیو کرو میکا تھینکیو کرو آگے جاگے تھینکیو بلیں تو جی ہمیں تو ناشتے کا بہت ہی زیادہ مزا آیا آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو بھی بہت مزا آیا جو سیارکڑ میں رہنے والے ہیں یا پھر جو سیارکڑ کے رہنے والے کہیں کسی اور سیٹی میں چلے گیا یا باہر کے ممالک میں چلے گیا جب بھی آپ سیارکڑ واپس آئے تو نایت والوں کا ناشتہ لازمی کر دیئے گا بہت ہی مزاکہ ہوتا ہے ہیر جی اس کے بعد ہم لوگوں نے جانا تھا پارک میں اپنے قریبی ایک پارک ہے وہاں پہ جانا تھا تو اس کا ولوگ جو ہے وہ نیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میبی کیونکہ ابھی ولوگ بہت لمبا آ رہا تھا یہ ہوپا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے گا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہوں نیکسٹ ولوگ میں جب تک کے لئے اللہ حافظ سبسکرائب کا بٹن دبا کے رکھیں بائی بائی